پبلک آئی میں خوش آمدی ناظرین سپرنگ کورٹ نے سولہ ہزار برطرف ملازمین سے مطالق کیس کا فیصلہ سنا دیا سپرنگ کورٹ نے سیکنڈ ایمپلائیز ایکٹ کا لدم قرار دینے کے خلاف نظرستانی کی درخواست مسترد کر دی جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ تحریر کیا سپرنگ کورٹ کا فیصلہ چار ایک تناسب سے آیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ کچھ ملازمین کو مدت ملازمت کے حساب سے ریلیف دیا گیا ہے درخواست گزاروں کے وقلہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے عدالتی معاونت کی سپرنگ کورٹ نے کہا کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا سپرنگ کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریری فیصلہ پڑھ کر سنایا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملازمین کی ڈیٹا سے مطالق جو سوالات اٹھائے ہیں ان سے آگاہ کیا جائے سولہ ہزار برطرف ملازمین سے مطالق کیس کا فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا سپرنگ کورٹ نے ایک سے ساتھ گریڈ تک کے ملازمین کو بحال کر دیا گریڈ آرٹ سے اوپر والے ملازمین کو ٹیسٹ دینا ہوگا جن ملازمین کی مسکنڈیکٹ پر نوکری ختم ہوئی وہ بحال نہیں ہوں گے جن ملازمین کو گریڈ سے اوپر ترقی دے کر بحال کیا گیا وہ واپس اپنے گریڈ پر جائیں گے ناظرین حیال رہے کہ گزستہ روز سپرنگ کورٹ آف پاکستان نے سولہ ہزار ملازمین کی برطرفی سے مطالق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جمعرات کو دوران سماعت سپرنگ کورٹ نے ٹانی جنرل خالد جعوید خان کو سیکنڈ ایمپلائیز ایک کے دلائل دینے کا ایک اور موقع دیا جسٹس امراتہ بندیال نے کہا کہ ٹانی جنرل اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ موجودہ کیس کا رنگ بدل چکا ہے موجودہ کیس نظر سانی ہے لیکن ہم نے نئے سرے سے قانون کی تشریح شروع کی ہے ملازمین کے کیس میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے یہ آرٹیکل 184 3 کا اچھا کیس تھا لیکن مرکزی کیس میں اس کا اطلاق ہو چکا ہے ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ سپنگ کورٹ آئین اور آئینی حدود کی پابند ہے عدالت تیس سال سے برطیوں کی طریقہ کار پر عمل درامت کروا رہی ہے اٹارنی جنرل صاحب تجاویز جانے اور ملازمین جانے عدالت صرف قانون کو دیکھے گی یقینی بنائیں گے کہ کوئی چور دروازے سے سرکاری ملازمت میں داخل نہ ہو سکے یقینی بنائیں گے کہ آئینی اداروں میں کوئی غیر آئینی طریقے سے داخل نہ ہو ناظرین پبلک آئی سے فلوہ کتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پبلک آئی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے